کیا آپ کی آنکھیں کالی کالی ہیں کیا آپ بہت بیمار بیمار لگتے ہیں کیا سب بچے آپ کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو زکوٹا جن آ گیا یہ مسئلہ جی ڈارک سرکلز کا ہے جو ہر انسان اسے فیس کر رہا ہے گلتی بھی ہماری ہی ہوتی ہے ہم all the time موبائل یوز کرتے ہیں نیند ہم نے پوری کرتے تو آپ کی آنکھیں بہت زیادہ بلیک ہو جاتی ہیں چیڑا بلکل بیرونک ہو جاتا ہے تو یہ ریمیڈی ان سب مسئلوں کا سلوشن ہے آپ اس کو one week continuously use کریں اور انشاءاللہ آپ کو بہترین ریزرلٹس ملیں گے آپ نے انگیڈرنٹس بلکل پیور لینے ہیں اگر آپ انگیڈرنٹس نیچرل نہیں لیں گے تو آپ کو ریزرلٹ بلکل نہیں ملے گا اسلام علیکم میرے پیارے ویورس کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب چکچاک ہوں گے اور پوش پاش ہوں گے آج کے جی ویڈیو بہت زیادہ ریکویسٹڈ تھی مجھے بہت سائی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ پلیس ہمیں ڈارک سرکلز کے بارے میں کچھ بتائیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری ڈارک سرکلز کی جرسی ہی قتم ہو جائے تو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی ایزی اور پک ریمیڈی لے کے آئے ہیں اس سے آپ کے ڈارک سرکل جو ہیں وہ ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ فوراں ہی آپ کے ریزرٹس مل جائیں گے آپ کو لیکن جو ہے اگر آپ اس کو ڈیلی بیسز پہ لگائیں گے تو آپ انشاءاللہ خود ریزرٹس دیکھیں گے کہ آپ ہی آئیس کی نیچے جتنے بھی ڈارک سرکلز ہیں سپورٹس پڑے ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی بغیر ٹائم ویسٹ کی ریمیڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمیں انگیڈینٹ چاہیے وہ ہے کوکونٹ آئل یہاں پہ ہم ون ٹیبل سپون جو ہے کوکونٹ آئل لے لیں گے یہاں پہ ہم ون ٹیبل سپون جو ہے وہ ناریل کا تیل لے لیں گے آپ نے کسی بھی اچھی برینڈ کا یوز کر لینا ہے یہی آنکھوں کو ہیلڈی بنائے گا سوفٹ کرے گا ایکسٹر انگیڈینٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ایلوویرا جیل ہم نے مارکٹ والی بلکل بھی یوز نہیں کرنی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ ریمیڈیز اپلائے کر لی ہیں اور ہمیں بلکل بھی ایفیکٹ نہیں ملا تو وہ یہی وجہ ہے کہ مارکٹ والی ایلوویرا جیل جو ہے وہ ایفیکٹیف نہیں ہوتی یہ نکلی ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ کیمیکل ہیوز ہوئی ہوتے ہیں اس کو پیزرڈ کرنے کے لیے جو کہ ریمیڈیز میں ایفیکٹیف نہیں ہوتی ہم نے جو ہے نیچرل ایلوویرا جیل لے لی ہیں اس کی جیل کو آپ نے نکار دینا ہے میں یہاں پہ آپ نے نکار دینا ہے ہم نے جس کا سارا پلپ کیا کو نکار دینا ہے قریبا ہمیں ہمیں 1 ٹیپل سپونٹ ہے اس کا پلپ چاہیے یہ 2 انچ کا پیس ہے اور ہم نے یہاں پہ 1 ٹیپل سپونٹ ہمیں ایزیلی مل جائے گی یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے قریبا 1 ٹیپل سپونٹ ہے ایلوویرا جیل آگی ہے ہم نے یہ ایس کر لینے میں ان سارے انگریڈنس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کوکنٹ آئل جی ہے وہ سردی میں فریز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو جب بھی لگانا ہے تو آپ نے اس کو ایک منٹ کیلئے اوون میں ہیٹ کر لینا ہے ہمارے پاس انگریڈینٹ ہے وہ ہے وائٹیمن ای کا کیپسول وائٹیمن ای اور وائٹیمن سی دونوں ہی فیس کیلئے بہت زیادہ یوسفل ہوتے ہیں یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا کسی بھی مارکٹ سے کسی بھی سٹور سے مل جائے گا اس کا کیا کام ہے یہ ڈیڈ سکن کو ریموف کرتا ہے اور ڈیمی سکن کو ریپیئر کرتا ہے ہم نے یہاں پہ ون کیپسول ایٹ کر لینا ہے ان سارے انگریڈنس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب میں آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں چلے جی اب ہم اس ریمیڈی کو اپلائے کرنے لگے ہیں آپ نے جب اپلائے کرنا ہے تو آپ نے دو منٹ تک اس کو مساج کرنا ہے اور مساج بھی اس طرح ہی کرنا ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں اور جو آنکھوں کے پریشر پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے پریس کرنا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بلڈ اچھی طرح سرکولیٹ کرے گا اور آپ کے ڈرک سرکلز ختم ہوں گے جن کے آنکھوں کے نیچے پفینس ہے وہ بھی ایسا ایسا انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اس ریمیڈی کو اگر آپ لگاتار سیون ڈیز اپلائے کریں گے تو آپ کے ڈرک سرکلز بلکل ختم ہو جائیں گے اس ریمیڈی کو آپ فریش میں سٹور بھی کر سکتے ہیں اور روز آپ رات کو سونے سے پہلے ضرور اپلائے کریں میں ہم نے کوکونٹ آئل یوز کیا ہے جو نورمل تمپریچر میں بھی فریز ہو دیتا ہے تو آپ نے اس ریمیڈی کو اپلائے کرنے سے پہلے 30 سیکنڈ سون میں لگا لینا ہے آپ نے جی اس ریمیڈی کو لگاتار یوز کرنا ہے اور مساج ضرور کرنی ہے اس سے پہلے سب سے امپورٹن جو پوائنٹ ہے وہ آپ نے اپنی نین کو لازمی پورا کرنا ہے کم از کم آپ 7 سے 8 گھنٹے اپنی نین پوری کریں اور کوشش کریں کہ رات کے ٹائمز کو پورا کیا جائیں کیونکہ اگر ہم اللہ کے نظام کے خلاف جائیں گے تو مسئلے ہوں گے سب سے مین مسئلہ ڈارک سرکلز کا جو یہ ہے کہ ہم اندھیرے میں موبائل یوز کرتے ہیں اور اپنی نین بلکل پوری نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں کالی کالی ہو جاتی ہیں اور ہم بہت زیادہ بیمار لگتے ہیں یہ ریمیڈیز ضرور اپلائے کریں اور فیڈبیک ہمارے ساتھ لازمی شیئر کریں امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ